السلام علیکم آج ہم جانیں گے سورہ ملک کے فضائل سورہ ملک قرآن شریف کی سرسٹھوی سور ہے یا قرآن شریف میں 39 پارے میں موجود ہے سورہ ملک مکہ سے نازل ہوئی تھی اس لئے اسے مکہی سور بھی کہا جاتا ہے سورہ ملک میں کس بات پر زور دیا گیا ہے اس سورہ میں اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی منمانی نہیں کر سکتا یعنی کہ انسان اپنی اچھا دوسرے لوگوں پر تھوک نہیں سکتا اسے جبردستی کام نہیں کروا سکتا وہ صرف حکم دے سکتا ہے اور اگر کوئی حکم نہیں بھی مانے تو کوئی اسے جبردستی نہیں کر سکتا سورہ ملک پڑھنے کے کیا فائدے ہیں قیامت کے دن سورہ ملک پڑھنے سے آپ کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ایک حدیث کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ہر رات کو وستر پر جانے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھنے کی نصیحت دی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسا کرنے سے آپ کو قبر کے اجابو سے نزات ملے گی سورہ ملک پابندی سے پڑھنے والے سکس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سورہ ملک روزانہ پابندی سے پڑھنے والا سکس اللہ کی طرف سے انعام کا حق دار ہوگا سورہ ملک ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے اور ہمیں صحیح راستوں پر جانے کی نصیحت بھی دیتی ہے جو سکس ہر رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوئے گا اس کی حفاظت ایک فریصتہ کرے گا اور وہ رات پر اسے برے وسوسوں سے بچائے گا سورہ ملک پڑھنے والا سکس کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا اللہ اسے ہر گمراہی سے بچائے گا سورہ ملک پڑھنے سے آپ کی دعا زلدی سے قبول ہو جاتی ہے انشاءاللہ زندگی میں حوصلہ بڑھانے کے لیے روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں سورہ ملک کو پڑھنے سے آپ کا دل اور دماغ شانت رہتا ہے دماغ سے ٹینسن نکل جاتی ہے اور زندگی خوشحالی ہو جاتی ہے زندگی میں ہر جگہ سے آپ کو خوشحالی نظر آئے گی سورہ ملک پڑھنے سے سورہ ملک کو کیسے یاد کیا جائے تو ویسے تو قرآن کی کوئی بھی آیت یا سورہ کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہر سورہ کو یاد کرنا آسان ہی ہے برشرتیں آپ کا دل اور دماغ صرف اللہ کی طرف ہی ہونا چاہیے قرآن کی ہر سورہ کو اگر کوئی سکس دل سے پڑھتا ہے تو وہ سورہ اس کو اپنے آپ یاد ہوئی جاتی ہے پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سورہ ملک کو یاد کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو سورہ ملک پڑھنے کا ایک وقت آپ تائک کر لیجئے ایسا وقت جس میں آپ کے دماغ میں کوئی دوسری چیز نہ چل رہی ہو جیسے کہ آپ جب فری ہو تب ہی آپ سورہ ملک کا ٹائم رکھئے تا آپ کا دماغ اسی طرف رہے دوسرا کسی کام میں آپ کا دماغ نہ ہو زیادہ تر ایسا وقت رات میں ہوتا ہے یا صبح جلدی کا وقت ہوتا ہے پھر بھی آپ اپنی سہولیت کے حساب سے کوئی ایسا وقت نکال لے اور اس وقت پر روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرے اس کی ہر لائن کو دھیرے دھیرے اور تسلی سے پڑے انشاءاللہ آپ کو سورہ ملک زلد ہی یاد ہو جائے گی اس کے علاوہ بھی آپ دن میں کبھی بھی سورہ ملک کو سونا کرے اس سے بھی آپ کو اس سور کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی ویسے کوئی بھی چیز آپ بار بار سونیں گے تو آپ کو ضرور یاد ہو ہی جاتی ہے تو آپ ایسا سورہ ملک کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں سورہ ملک میں بہت ساری اچھی باتیں بھی بتائی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں انسانوں کے لئے ایک سبق بھی بتایا گیا ہے سورہ ملک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی ہمیں اس دنیا کا مالک ہے اور اللہ ہی نے اس دنیا کو بنایا ہے اسی کے سہارے دنیا چل رہی ہے ہوا پانی کھانا سبھی کا انتظام وہی کر رہا ہے اگر وہ ناراض ہو گیا تو پل بھر میں اس دنیا کو وہ تباہ بھی کر سکتا ہے سورہ ملک انسانوں کو یہ نصیحت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے اور غلط کاموں سے بچے نہیں تو اس کا انجام بہت برا ہوگا کل ملا کر سورہ ملک میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ ہی سب کا مالک ہے انسانوں کو اس کے بتائے حکم کا پالن کرنا چاہیے نہیں تو اللہ سب کچھ ختم کر دے گا سورہ ملک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہیں اور اللہ سے ڈڑتے ہیں انہیں انام دیا جائے گا اور اللہ پر ان کی رحمت بڑھسے گی جو برا کام کرے گا اس کو سجا بھی ملے گی اللہ سورہ ملک میں ایسے لوگوں کو چیتاونی دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور بوتوں کی پوچھا کرتے ہیں ایسے لوگ بیان کر عجاب کا سکار ہوگے استقفیر اللہ آخری نصیحت یہ ہے کہ سورہ ملک پڑھ کر ہمیں یہ اندازہ تو لگے جاتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور دنیا کا مالک ہے اور انسان اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہی ہے اللہ چٹکی میں اس دنیا کو بنا بھی سکتا ہے اور چٹکی میں اسے برباد بھی کر سکتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلا جگہ پر بکم پایا تو ہزاروں لوگ مارے گئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ پل بھر میں بڑی بڑی ایمارتیں مٹی میں مل جاتی ہیں لوگ کچھ ہی منوٹوں میں دم توڑ دیتے ہیں اسی مصیبتیں بھی کبھی کبھی کہیں آ سکتی ہیں اس لئے ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے صرف اللہ کے بتائے راستوں پر چلنا چاہیے اگر ہم امیر انسانوں ہی سب کچھ ماننے لگیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہم اس کے عجاب کا سکار بھی کبھی کبھی ہو سکتے ہیں اس لئے ہمیں صرف اللہ کی عبادتوں پر ہی دھیان دینا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے دنیاوی زندگی میں ہی سب کچھ نہیں ہے ہمیں اپنی آخیرت کو بھی سوارنا چاہیے اور اسے یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم جہنم کی عجابوں سے بھی بچ سکیں تو دنیا کی طرف دھیان نہ دے کر ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے اور اگر آپ سورے ملک پڑھیں گے تو ضرور آپ کو اس بات کا اس بارے میں علم ہو جائے گا تو اسے ہی نئے نئے ویڈیو